یہ ہماریں سرزمین راحت بستی سے اٹھے اور یہاں سے اٹھے بریلی شریف پہنچے بریلی شریف سے اٹھے عجمیر شریف پہنچے عجمیر شریف پہنچے بغدا شریف پہنچے بغدا شریف پہنچے کرپلا شریف پہنچے مدینہ شریف پہنچے الحمد اللہ الحمد اللہ الذین وقفہ و صلات علی عبادی visitor اصطفاء اما ما دعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول ما خلق اللہ النوری آمنت باللہ صدق اللہ العلی لذیم وصدقا رسوله النبی العبیر المتین الكریم ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین برادرانے ملتِ اسلامیہ بلا تمہید آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ پورا مجمع مل کر اپنے آقا اینہ دار مدنی تاجدار ہم غریبوں کے آقا سیدی سرکار احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع جھبون کر درود پاک پڑھ لی اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد بادی جود کرم منبع علم علیہ وآلہ وسلم و بارک وسلم صلات و سلاما علیہ کے یا رسول اللہ صلات و سلاما علیہ کے یا حبیب اللہ صلی اللہ برادرانِ ملتِ اسلامیہ جب سے بسمِ نبی کا آغاز کیا گیا ہے تب سے آپ حضرات بہت ہی بہترین انداز میں بائٹ کر کے سماعت کر رہے ہیں آنے والے مہمانوں کو سن رہے ہیں اللہ آپ کو اور ممبرِ نور پہ جتنے لوگ تشریف فرما ہیں سلامت ہی عطا فرما دے اور تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا میں بہت تیزی سے سفر کرنا چاہتا ہوں اور کچھ بول کر کے اپنی جگہ لینا چاہتا ہوں چونکہ یہ میرا جلسہ ہے یہ سارے لوگ میرے مہمان ہیں میں ان کا مہمان ہوں میں چاہتا ہوں کہ آج اپنا وقت ان مہمانوں کے حوالے کر دوں اس سے بہتر اور نصیب کی کوئی وقت بات نہیں ہو چونکہ اپنے مہمانوں سے سننا سمجھئے کہ ایک دعا کی شکل ہے نقیبِ آزمِ اندوستان مولانا عاشم رضا صاحب کتنا مقاو موچا ہے امامزادوں کا بھرم حسین ہی رکھے غلامزادوں کا لگا کر نعرہ حیدر حاشم رضا نے حرام کر دیا ہے جینا حرامزادوں کا لگا کر نعرہ حیدر حاشم رضا نے حرام کر دیا ہے جینا حرامزادوں کا میں دو چار باتیں بتانا چاہتا ہوں میں یہ کہہ رہا تھا ابھی میرے بعد مظہر فیضی اور سید کامران حصیب صاحب جو بالخصوص خطابت ہونی ہے آپ کو بھی سننی اور ہمیں بھی سننی ہے اور سب سے بڑی بات تو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ کل بھی آپ جلوس محمدی کو سنا نبی کا میلاد منایا آج بھی نبی کا میلاد آپ منا رہے ہیں اور کل بھی ازاد محلہ میں ملاد منا نا ہے وقت کا ہمیں خیال کرنا ہے اس لئے ہم اور آپ اگر پابت خود ہو جائیں گے تو ہمارا وقت خود ہمیں ساتھ دیتا چلا جائے گا ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خات کے ذروں کو ہمتوش سوریہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا خطا ہو تو عطا ہو جائے اچھی بات ہو تو سل کر دعا ہو جائے اس لئے کہ برگِ حینا پہ لکھتا ہوں میں دردِ دل کی بات شاید یہ رفتہ رفتہ لگے دل روبا کے ہاتھ اندازے بیا گرچے بہت شوق نہیں ہے شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات شاید تیرے دل میں اتر جائے میری بات حضرات دیکھئے ہم اور آپ ملاد منا رہے ہیں صرف ہم اور آپ ہی ملاد نہیں مناتے ہیں رسول کے ملاد میں بیٹ کر کے قریب سے قریب ہی تر ہو کر کے رسول کا ملاد منایا کیجئے آئیے ذرا ذہن کو قریب کر لیجئے جب اس دنیا کی دھرتی پر مکہ کی سرزمین پہ حضرت عبداللہ پائدہ ہوئے مدینے میں حضرت عامنا پائدہ ہوتی ہے دونوں کا آپس میں نکاح جب فرمایا گیا ہے جب نکاح ہو کر کے حضرت عامنا عبداللہ کے گھر آئی ہے ایک دن میاں بیوی ایک ساتھ میں بیٹے ہیں حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میری شریع کے حیات اب تو نکاح بھی ہو گیا اب ذمہ داریاں بھی بڑھ گئی ہے اب مجھے دھجارت کے لیے پردیس جانا چاہیے اس لیے اے میری شریع کے حیات میں ملک شام جانا چاہتا ہوں دھجارت کے لیے نعرہ لگاتا ہے ماشاءاللہ دیکھیں 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 استقبال کر لیں کھڑے ہو جائیں کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ سارے لوگ دیکھیں آلِ رسول بھول سید 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 خطیب اہلِ سمنہ سبیرِ طریقت رہ پرے نا ہے شریعہ حضرتِ اللہمہ سید کامران حصیب شاہرِ اسلام مظر پیزی صاحب استقبال کر لیں زوردار انداز میں آپ کی آواز سرزمینِ راہت بستی سے اٹھے اور یہاں سے اٹھے برعیلی شریف پہنچے برعیلی شریف سے اٹھے عجمیر شریف پہنچے عجمیر شریف سے اٹھے بغداد شریف پہنچے بغداد شریف سے اٹھے کربلا شریف پہنچے کربلا شریف سے اٹھے مدینہ شریف پہنچے حالا ذرا محبت کے ساتھ نارِ شکیر نارِ رسال اولہ بے مرکِ آدم اولہ بے رسول سرکار قیامت قلدار قیامت اولماء اہلہ سنت سرزمین اہم بستی کے سنتی مسلمان تشریف رکھئے ممبر نور پہ سید کامران حسیب صاحب اور شائر اہل سنت مظہر رضا فیزی صاحب قلدار رانکے افروز ہو چکے ہیں ممبر نور پہ تشریف لا چکے ہیں اس لیے کہ مفادی زندگی جینے کے عادی ہو گئے ہیں سب یدیموں اور غلاموں سے محبت کون کرتا ہے نبی نے لاج رکھی ہے غلاموں کی یہاں ورنہ شکم پر باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے نبی نے لاج رکھی ہے غلاموں کی یہاں ورنہ شکم پر باندھ کر پتھر حکومت کون کرتا ہے اگر آپ تھوڑی دیر سننا چاہتے ہیں تو پیش کی ایک مرتبہ پورا مجمع ہاتھوں کو لیڑا کر بول دے یا رسول اللہ تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت عبداللہ کہتے اپنی بیوی شریک حیاء سے اے سیدہ آمنہ ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اب میں ملک شام تجارت کتے لئے جانا چاہتا ہوں ابھی حضرت عبداللہ جیسے ہی اتنے بات کہی ہے کہ حضرت آمنہ کے آنکھوں میں آنسو تہرنے لگے اور فرماتی ہے میرے سرساج ابھی تو زندگی کے ساتھ اتنے دن گزرے ہیں ابھی تو میں نے جی بھر کے آپ کا چہرہ بھی دیکھا نہیں ہے ابھی تو میں نے زندگی کی بہارے بھی نہیں دیکھی ہے میرے سرساج اتنی جلدی پردیس جانے کی بات کرتے ہو حضرت عبداللہ کہتے ہیں میری شریک حیاء تھوڑے دنوں کی بات ہے پھر میں واپس لوڈ کر کے آؤں گا تیرے ساتھ زندگی کے بہارے بھی گزاروں گا تیرے ہاتھ کی پکی پکائی روڈیاں بھی مجھے کھانی ہے یہ کہہ کر کے حضرت عبداللہ گھر سے نکلے ہیں مگر ادھر مشیت تو کچھ اور ہی منظور تھا حضرت عبداللہ اب چلے ہیں اب وہ وقت بھی آیا ہے واپسی کا ادھر گھر میں سیدہ آمنہ خوشی خوشی آٹا گوند رہی ہے حضرت عبداللہ خوشی دیکھ کر کے فرماتے ہیں اے بیٹی سیدہ آمنہ آج چہرے پہ بڑی مسکر آہت ہے آخر بات جاہ ہے وجہ جاہ ہے سیدہ آمنہ فرماتی ہے بابا جان آج عبداللہ کے واپسی کا دن ہے جو دن وعدہ کر کے گئے تھے میرے سرساج وہ دن آ گیا ہے آج واپس گھر آتے ہوں گے حضرت عبداللہ کہتے ٹھیک ہے سیدہ آمنہ رو 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 ٹیاں بنانے کی تیاریاں کرنے لگتی ہے جیسے ہی وقت گزرنے لگا ہے شام کا وقت آ گیا ہے سورج ڈوبنے کے قریب ہے حضرت عبداللہ کہتے اے بیٹی روٹی کھالو سیدہ آمنہ فرماتی ہے نہیں بابا جان آج تو مجھے عبداللہ کا انتظار ہے ذرا پتہ تو لگاؤ کہاں رکھ گئے میرے سرساج اللہ وقت پر عبداللہ گھر سے نکلے ہیں خانہ کعبہ کے سہن میں پہنچ جاتے ہیں ارجاجر کے پوچھنے لگتے ہیں بتاؤ تو صحیح کسی کو پتا ہو تو بتاؤ آخر میرا عبداللہ کہاں رہ گیا ہے آج واپسی کا دین ہے ابھی تک گھر نہیں آیا ابھی پوچھی رہے تھے خانہ کعبہ کے متولی کہ ایک نوجوان تڑتا ہوا آتا ہے پسینے میں ہافتہ کعبہ آتا ہے ہر لاکر کہنے لگا اے خانہ کعبہ کا متولی کیا بتاؤ پہوتی دردنا خبر ہے عبداللہ کہتے ہیں کہنا کیا چاہتے ہو وہ نوجوان لاکر کہنے لگا آپ کا بیٹا عبداللہ پردیل سے آ رہا تھا مگر راستے میں انتقال ہو جاتا ہے اللہ کا پیارے ہو گئے ہیں جتنے جیسے ہی اتنی بات سنی ہے عبداللہ قلیجہ پکڑ کر کے سہم جاتے ہیں خبر لینے بیٹے کی گئے تھے مگر موت کی خبر سن کر قلیجہ پکڑ لیتے ہیں اب قیتے اپنے آپ کے وجود کو سنبھال کر کے اے عبداللہ گھر واپس چلو بیٹا آنے والا نہیں ہے جیسے ہی چلے لگے ہیں آگے کے قدم پہ مانو سمیم کی زدگئی ہو قدم پہ بوجھ پڑ گیا ہو حضرت